سفر کا طور بولٹ ٹرین ہوای جہاز اور تیز رفتار بسوں کی اجاز سے لوگ ان ذرائع کو ٹرین پر ترجیح دینے لگے لیکن بولٹ ٹرین نے ہوای جہاز اور بسوں کی کشش بہت جلد کم کر دی ہے انیس سو چونسٹھ میں جپان سے ٹوکیو سے اساکہ کا تک اور جدید پٹری بچھائی اس پر ایک ایسی ٹرین چلا دی جو تین سو کلومیٹر تھی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ تیر تھی ہوای جہاز پر سفر کم کرنے اور ہر چور کم وقت میں یہی سفر اب بولٹ ٹرین پر کرنے لگے جپان کی دیکھا دیکھی فرانس سپین جرمنی چین بیلجیم تائیوان امریکہ اور برطانیہ میں بھی بولٹ ٹرینیں اور جدید پٹریاں تیار ہونے لگی ہیں جن کی رفتار پانسو اکیاسی کلومیٹر فی گھنٹا ہے بولٹ ٹرینوں کا سب سے بڑا جال چین میں ہے جو چھہ ہزار تین سو کلومیٹر لمبا ہے یہاں کی بولٹ ٹرینیں پانسو دو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑتی ہیں یہ ہے بولٹ ٹرین سلام علیکم دوستو کیا آپ بولٹ ٹرین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو جی ہاں ٹرین سے بولٹ ٹرین تک ہمیں شوق ہے سفر کا لیکن تیز رفتار سفر کا ہم سفر کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہم نئی جگہ کو دیکھنا اور پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں لیکن لمبے سفر سے ہم بہت جلد اگتا بھی تو جاتے ہیں انسان سفر کو مختصر سے مختصر کرنے میں لگا رہتا ہے پانچ سو سال پہلے ایک کہانی میں مصنف نے ایک ایسی گاڑی کا ذکر کیا جو لکڑی کے پہیوں پر چلتی تھی اور بہت تیز رفتار تھی دیل گاڑی شاید اس خواب کی تعمیر ہے ٹرام کی ابتدائی شکل تاریخ بولتی ہے دنیا کی پہلی دیل گاڑی پٹریاں تو ہزاروں سال پہلے ہی بن گئی تھی لیکن پہلی بار پٹریاں پر چلنے والی گاڑیاں پندرہ سو پچاس پر بنائی گی یہ ریل گاڑیاں مادنی کانوں میں استعمال کی جاتی اور لکڑی کی پٹریاں پر چلتی تھی انہی پر کوئلہ اور نمک لات کر کان سے باہل آیا جاتا تھا یہ تنگ پٹریاں والی گاڑیاں تھی اور انہیں ٹرام بھی کہتے تھے ان کو کبھی مزدور کھینجتے تھے اور کبھی گھوڑے کو ٹرام کے آگے جود دیا جاتا تھا یہ ریل گاڑیاں صرف سمان منتقل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی لیکن بہت جلد ایسی ریل گاڑیاں بننا شروع ہوئیں جو انسانوں اور جانوروں کو لاد کر دورنے لگی کیا آپ جانتے کہ یونان میں تقریباً چھ سو سال قبل مسیح میں پٹریوں کا استعمال کیا گیا یونان میں دو سمندروں کے درمیان چھ کلومیٹر خشکی کا ٹکرا تھا سمان سے لدھی بڑی بڑی کشتیوں کو ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک لے جانا مشکل تھا اس لیے ان کشتیوں کو کئی سو کلومیٹر طویل کا چکر کاٹ کر دوسرے سمندر جانا پڑتا تھا ان کا حل پٹریوں کی شکل میں نکال آ گیا اب کشتیوں کو آسانی سے ان پٹریوں پر لے جایا جا سکتا تھا انہی پٹریوں کے نشان آج بھی یونان میں موجود ہیں ٹرین نے مور کاٹنا شروع کر دیا اٹھانوی صدی تک سمان لے جانے والی ٹرینیں تو چلنا شروع ہو گئی تھی لیکن ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ ٹرینیں نہ کسی دی میں مادنیات کی کانوں سے دریاؤں کے کناروں یہ ساحل سمندر تک جاتی تھی واپسی پر وہی گوڑا جو آگے جتا ہوتا تھا اسے پیچھے جوت کر واپسی کا سفر شروع کر دیا جاتا تھا لیکن کئی مشکل جگہ ایسی تھی جہاں ریل سیدھی نہیں جا سکتی تھی اس کو ہر صورت میں مور کاٹنا پڑتا تھا ایسے ہی لکڑی کی پٹرییاں اکثر ٹوٹ جاتی تھی ماد گاڑیوں کو کئی دن کے لیے روکنا پڑتا تھا چنانچہ ریل کے مور کاٹنے کے لیے ایک ایسا حل نکالا گیا جس سے ریل کی تاریخ نے بھی ایک نیا مور لیا اب لکڑی کی جگہ لوہی کی پٹری استعمال کی جانے لگی لیکن لوہ اس وقت بہت مہنگا اور کمیاب تھا اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا کہ پٹری تو لکڑی ہی کی رہی لیکن اس کے اوپر لوہی کی چادر چڑھا دی گئی یوں کچھ برسوں کے بعد ساری پٹری لوہی کی استعمال ہونے لگی لیکن اٹھارہ سو ستاون میں لوہی کی جگہ فلاد سٹیل کی پٹرییاں زیادہ استعمال ہونے لگی بھاپ کا دور سولہ سو اناسی میں سائنس دان اس بات کا پتہ لگا چکے تھے کہ بھاگ میں بہت طاقت ہے سترمی صدی میں اس طاقت سے کوئلے کی کانوں سے پانی باہر کی طرف پھینکا جاتا تھا ستارہ سو انتر میں سکارلینڈ کے انجینئر جیمز وارڈ نے بھاپ کی طاقت سے چلنے والا پہلا مکمل انجن دخانی انجن بنایا جو کشتیوں اور بہری جازوں سے استعمال ہونے لگا اس میں کوئلے کی مدد سے پانی کو بھاپ بنایا جاتا تھا پھر انٹھارہ سو انتیس میں جواز تیفنسن نے ریل کا انجن لوکو موٹو ایجاد کیا جس میں بھاپ کی طاقت سے انجن کو پٹری پر آگے کی طرف دھکیلا جاتا تھا جی ہاں ریل کا انجن کس نے بنایا جی ہاں کس نے بنایا کس نے چلایا جانتے ہو تو جلد بتاؤ ریلوے کا بقائدہ ادارہ انگلرڈ کے ویلیم جیمز کو جدید ریلوے انظام کا بانی کہا جاتا ہے اس نے پہلی بھاپ سے چلنے والے انجن کو دیکھ کر یہ منصوبہ بنایا کہ برطانیہ کے شہروں اور قسموں کو پٹریوں کے ذریعے سے ملا دیا جائے تو سفر اور بھی آسان اور تیز رفتار ہو جائے گا چنانچہ پہلے ریلوے سیشن بھی انگلرڈ برطانیہ کے دو شہروں ڈالنگٹن اور سٹاکٹن میں بنائے گے ان کے درمیان چالیس کلومیٹر لمبی پٹری بنائی گئی تھی ستمبر اٹھارہ سو پچی میں جارج سٹیفنسن کے بنائے ہوئے زخانی انجن لوکوموٹو سٹیم انجن سے چلنے والی تجرباتی ٹرین نے سٹاکٹن اور ڈالنگٹنگ تک کا سفر کیا اٹھارہ سو تیس میں کھلے ڈبوں والی بوگیوں میں سینکڑوں مسافر مانچسٹر سے لوہر پول تک چھپن کلومیٹر سفر تیہ کر گئے یوں بقاعدہ ریلوے کے نظام اور گاڑیوں کے نظام اور اوقات کا آگاز کیا گیا اس کے بعد اس نظام کو جپان، روز، جرمنی، فرانس اور امریکہ میں بھی نکل کیا گیا برطانیہ نے ان علاقوں میں بھی ریلوے کا نظام کھائی گیا جہاں اس کا قبضہ تھا جیسے مجود پاکستان اور بھارت کے علاقے جی ہاں سچ تو یہ ہے کہ سفر شروع کرتے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان اللہ عزیز سخرانا حاز ومیکن اللہ مکرنین وإنہا إلى ربنا لا منقالبون پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کیا اور ہم اس پر قادر نہ تھے بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اب بھاپ سے نہیں بجلی سے ٹرین چلے گی بجلی کی دیافت کے بعد ڈھارہ سو نوے میں لندن کی سڑکوں پر بجلی کی پہلی ٹرین چلا دی گی اس ٹرین کو سٹیٹ کا ٹرام یا برکی ریل بھی کہا جاتا تھا انیس سو چار میں ہانگ کانگ چین میں اور انیس سو دس میں امریکہ کے شہر لاس انجلس میں برکی ریل کا یا ٹرام کا برقائدہ آگاز کر دیا گیا یہ گاڑیاں زیادہ تر ایک دبے پر مشتمل ہوتی تھی لیکن کہیں کہیں ایک سے زیادہ ڈبے بھی جوڑ دیے جاتے تھے اہم بات یہ ہے کہ یہ گاڑیاں سڑک کے درمیان میں بنیوی پٹری پر سے گزرتی تھی اس کی رفتہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی آج کل کی ریل گاڑیوں کی ہوتی ہے بہت سے ملکوں میں یہ گاڑیاں آج بھی اسی طرح جلتی ہیں اب تو ان میں سے زیادہ سے زیادہ مسافر بٹانے کے لیے دو منزلہ بنا دی گئی ہیں حیرت قیدہ آج کل سعودی عرب میں دس سوٹارہ کلومیٹر لمبی ریل وے لائنیں سہلی شہر دمام کو حفوف زہران دران الخراج اور ریاض سے ملاتی ہیں ان کا گاز انیس سو اکامن میں ہوا تھا لیکن آج سے سو سال پہلے بھی مدینے میں لوگ ٹرین کا سفر کیا کرتے تھے آج آپ حیران ہوں گے کہ یہ کارنامہ ترکوں نے سر انجام دیا تھا عثمانی سلطان عبدالحمید دوم نے اس لائن کو تعمیر کا حکم دیا تعمیر کا مقصد سفر کے دوران میں حاجیوں کو مشکلات کو کم کرنا تھا اس کا ایک اور اہم مقصد دمشد شام اور مدینے کو آپس میں ملانا تھا حجاج ریل وے کے نام سے انیس سو میں اس کا تعمیر کا گاز ہوا تھا انیس سو آٹھ میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی جنگ اول کے دوران برطانوی فوجی جازوستھام ایڈرولانس نے اس ریل وے لائن کو تباہ کر دیا ہے یہ ترکوں کی سپلائی لائن تھی جس کے کٹ جانے سے انہیں شام و عرب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا سب کا توڑ بلٹ ٹرین جی ہاں بہت سے ملکوں نے بلٹ ٹرین بنا لی ہے اور چلا بھی دی ہے ہوائی جہاز اور تیز رفتار بسوں کی جہاز سے لوگ ان ذرائع کو ٹرین پر ترجیح دینے لگے لیکن بلٹ ٹرین نے ہوائی جہاز اور بسوں کی کشش بہت جلد کم کر دی ہے 1964 میں جپان نے ٹوکیو سے اوساکہ تک جدید پٹری بچھائی اس پر ایک ایسی ٹرین چلا دی جو تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی تھی ہوائی جہاز پر سفر کرنے والے کم خرچ اور کمہ وقت میں یہی سفر اب بلٹ ٹرین پر کرنے لگے جپان کی دیکھا دیکھی فرانس، پین، جرمنی، چین، بیلجیم، تائیوان، امریکہ، برطانیہ، انڈیا میں بھی بلٹ ٹرینیں جدید پٹریوں پر تیار ہونے لگی ہیں آج جپان میں دنیا کی سب سے تیز رفتار ٹرین چلتی ہے جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار پانسو کیاسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہے بلٹ ٹرینوں کا سب سے بڑا جال چین میں ہے جو چھہ ہزار تین سو کلومیٹر لمبا ہے یہاں کی بلٹ ٹرینیں پانسو دو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دھوڑتی ہیں بلٹ ٹرین ہوتی کیا ہے جو ریل گاڑی پٹریوں پر دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے تیز دھوڑے اسے تیز رفتار یا بلٹ ٹرین کہا جاتا ہے بلٹ ٹرین بجلی اور ڈیزل دونوں سے چلتی ہے الودگی سے بچنے کے لیے زیادہ تر ممالک اسے بجلی سے چلاتے ہیں یہیں نئی بننے والی بلٹ ٹرینیں شکل میں جیٹ جہار جیسی بنائی جاتی ہیں جس سے ہوا کا رکاوٹ کم ہو جاتی ہے ہرمین ہائی سپیڈ ریل ایچ ایچ آر کا منصوبہ سعودی حکومت نے منظور کر لیا یہ ریل مکہ مدینہ اور جدہ کو آپس میں ملاتی ہے یہ ٹرین تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلتی ہے یہ مکہ سے جدہ آدھے گھنٹے میں اور جدہ سے مدینہ دو گھنٹے میں پہنچا کرے گی یہ منصوبہ ساڑھے تین سال میں مکمل ہو چکا ہے پاکستان ایران اور ترکی کا آپس میں ٹرین کے ذریعے رابطہ ہے پاکستان سے ایرانی دارہ الہکومت تہران اور وہاں سے ترک تکریل کی پٹری بچھی ہے اب اس پٹری کو بہتر بنا کر مالگاری اور مسافر ٹرین کو دوبارہ آگاز کے لیے منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے پٹری کے میال کو بہتر بنانے کا یہ منصوبہ پانچ سال میں مکمل ہوگا راولپنڈ بھی اسلام آباد مسافر گاڑیاں یا مال گاڑیاں گیارہ دن میں تہران سے ہوتے بھی اسٹمبول پہنچے گی پاکستان اور چین کے دریان ابھی تک ٹرین کا سفر شروع نہیں ہوا لیکن اس پر کام ہو رہا ہے جلائبٹ آباد کے شہر حویلیاں سے اس کا آگاز ہوگا اور یہ پٹی سمندر کی سطح سے چار ہزار سات سو تیس میٹر بلند درہ خنجرہ آپ سے گزرتیوی چین کے شہر کاشگر تک جائے گی پاکستان میں بولٹ ٹرین نے لاہور سے اسلام آبادہ کا فاصلہ بزریا ٹرین تین سو کلی میٹر ہے یہ فاصلہ تکیباً چار گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے آنے والے دنوں میں یہ فاصلہ بولٹ ٹرین کے ذریعے صرف ایک گھنٹہ پچیس منٹ میں تیہ ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں ٹرام چلتی رہی ہے کراچی ٹراموے کی تاریخ نوے سالوں پہلے پھیلی ہے اٹھارہ سو کسی میں یہ مرسوبہ بنا اٹھارہ سو کسی میں اس پر کام کا آگاز ہوا دس اپرل ٹھارہ سو پچیسی کو اس میں اپنے سفر کا آگاز کیا یہ آج کے جناپول سابقہ نیپیر مول سے ایک میاری تک چلتی تھی انیس سو پچیسٹر میں صدر کے علاقے میں بڑھتی ہوئی ٹرائفیک ٹرام کے حادثات اور ٹرام کے پروانے ہو جانے کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا تھا ٹرین کا سفر سبچوں کا اچھا لگتا ہے ٹرین کے حوالے سے انکال افا کے مشورے حاضر ہیں ریلوے پریٹ فارم پر ہوں تو ٹرین کے نزدیک مت جائیں ٹرین کے پئیوں سے دور رہیں ٹرین کسی بھی وقت چل سکتی ہے ٹرین کے سامنے سے مت گزریں جہاں ریلوے پھاٹک نہ ہو وہاں پٹری اختیار سے عبور کریں ٹرین کے چلنے یا رکنے سے پہلے یہ نشید پر بیٹھ جائیں اچانک جھٹکہ لگنے سے آپ گر سکتے ہیں سفر کے دوران میں ہاتھ پاؤں یا سر کھڑکی سے باہر نہ نکال لیں کیونکہ یہ بلٹ ٹرین ہے جی ہاں اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکے اللہ تعالی ہمارا ہمیں اناسیر ہو جی ہاں بلٹ ٹرین مرور بیل آنے والی 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 آنے والی